ایشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ ایشی اس کی وجہ سے کھوک لے ہوئی یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حرینہ سے نظیر اللہ تعالیٰ علیہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا وَقَاتِ الْمَلَاہِمْ بَعَصَ اللَّهُ بَعَصًا مِنَ الْمَوَالِی هُمْ اَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرْسَ وَعَجْوَدُهُ سَلَاحًا يُوَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينِ رواحو ابن ماجہ ان ابی حرینہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ جب ملاحن کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہیں ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہار تھا اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حسن رکھتے ہیں عربوں میں دم نہیں ہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گا دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ عبدالحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخو جو ناس من المشرق فیوتیون للمہدی یعنی سلطانی لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم آبادی اکثریت ایسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالد اکثریت کے ہوئے ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن باہرہاں خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال بشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیل کی کیونکہ خوراسان کا لز وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجے چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے لشکر آئیں گے خوراسان کے علاقے سے کالِ علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی بوڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصر بڑھو جائیں گے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی باد آرہ کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں میرِ عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابھی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی اگر کہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضور تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن ابو دعوت کا روایت کا ایک حوالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الفِ ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الفِ ثانی شیخ احمد صرحاندی شاہ علی اللہ تیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا عرض پاکستان پھر شیخ الہن مولانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم ہمارے نہ چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں انہا انزلناو فی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کہاں گرہ سمجھ جائے کہ جھڑپن ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعہ دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو رباہ قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجندے تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں ہزین پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجندد اور پندویں صدی کے مجندد کے درمیان یہ پندویں صدی کے مجندد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحیاء نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے ہی پندویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کی سکر اختیار کر چکا تھا پھر مہارانہ مودودی مہارانہ عبال کلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جن دو جہود کے لیے حضرت اللہ قائم ہوئی یہ نوٹ کمیجے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا اللہ پہ اقبال کے اور عبال کلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اس قرام کی وہ عبال کلام نے کی لیکن روایتی علمان کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغلت میں شامل ہو گئے بساتھ جو ہے حضرت اللہ کی انہوں نے پیٹ دی پھر بڑھنا موضوع دی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صراح تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے اگرچہ میرے نظریک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک اتنافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملے گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کابل جو ہے وہ تو انجیسر پیریس کا کبدن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرٹ یہاں جب آئے تھے ایک شاہ ساہش ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ تو سکرٹ میں ملبوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کا شہر تھا آج کابل جو ہے جاتا دیکھئے اللہ آپ اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس طرجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیر شیڈوز بی فور یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور ندول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مہانا سید سید احمد اکبر عبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور ندول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے ندول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا اسرب مہدی کا انکار کیا ہے برحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں کاروان زیبادیِ دور و دراز آید بروں خضرِ وقت امامِ وقت وحلماعِ وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی سہرہ کی کسی خلوت گذینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دیا شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوئے کسی گار میں وہاں سے برابط ہوں گے اور ہمارا کانسپ میں امی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آ کر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے تو پارٹ پلے کرنا چاہیے امت کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارہ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارہ ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز اس زین اہی وادی دور و دراز یہ وادی سندھ ہے وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور جدابی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی مادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کاروان زی وادیے دورو دراغا یدبرو کاروان چلے گا یہاں سے یک رو جو ناسو من المشرق یو اتیون علی المہدی یعنی سلطان نہیں مشرق سے پہلے چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یک رو جو من خوراسانہ رایات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بوڑ نہیں سکے گا حتیٰ تن سبا بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یہاں شرم کے در دسم ہو جائیں گے حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحاد النبوہ کی تجریر کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشن جدو جہود پاکستان اور افغانستان میں ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائی دائیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ادرات کا سمر کا پیبانہ اب لمریز ہو رہا ہے تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری مجلیت اور نشست پر لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے موسیقی